عمران قان کے ساتھ ڈیل ہو گئی بجٹ کے بعد شباہ شریف مصطفی ہو جائیں گی حبیب اکرم نے بڑا دعویٰ کر دیا ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کروے سینئر صحافی حبیب اکرم کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کے خود اعتماد نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ فارم سنتالیس کی حکومت ہے خود اعتمادی تب ہی آتی ہے جب آپ الیکشن جیتے ہوں اور موجودہ حکومت کو پتا ہے کہ ان کے پاس مینڈٹ چوری کا ہے اور موجودہ حالات کو دیکھ کر میرا یہ ترضی ہے کہ اسٹابلشمنٹ حکومت اعتماد کا بہت زیادہ دیر تک نہیں اٹھا پائے گی کیونکہ ان کی کار کرنے کی کچھ نہیں ہے رولنگ ایلیٹ کو پبلک مینڈٹ بھی چاہیے ہوتا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے اور حکومت جو پی ٹی آئی کو جو مداکرات کے دعویٰ دے رہی ہے اس کی وجہ بھی صرف یہی ہے کہ وہ ان کے مینڈٹ پر مہر لگا دیں تاکہ کچھ عرصہ اور ان کو حکومت کرنے کا وقت مل جائے حبی بکرم سے سوال کیا گیا کہ کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بجٹ کے بعد شہبہ شریف مصطفی ہو جائیں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ ممکن ہے حبی بکرم نے جواب دیا کہ سب سے زیادہ ضروری چیز پیسہ ہوتی ہے جو پاکستان کے پاس نہیں ہے اور جو انویسٹمنٹ سعودی عرب یا دلسے ممالک سے آنا ہے وہ بھی آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ مشروع ہیں اور آئی ایم ایف کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری روننگ الیٹ ناکام ہو چکے اور ہم چوبیسویں بار اپنی ناکامی کا اعلان کرنے جا رہے ہیں عمران خان کی ڈیل کے حوالے سے حبی بکرم نے دعویٰ کیا کہ میری اطلاعات کے مطابق اس پر کوئی ڈیل نہیں ہو رہی اور میرا تجزیہ یہ ہے کہ آنے والے کئی مہینوں تک کوئی ڈیل ہوگی بھی نہیں لیکن عمران خان اور بشتابی بیو کب قانونی طور پر اندر رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا